بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ان کا انٹرڈکشن لیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر فرزل اللہ سومرو صاحب جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اپنے بارے میں اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں میرا نام ڈاکٹر فرزل صومرو ہے میں سندھ انفیکشنس ڈیزیز میں اس اے کارڈیولوجسٹ کارڈک پیشنس کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرتا ہوں سندھ انفیکشنس ڈیزیز تو ویسے انفیکشنس ڈیزیز ہے پرحال انفیکشنس ڈیزیز کے ساتھ ملٹیپل ایشیوز پیشنس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کارڈک ڈیزیز بھی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے میں وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں مطلب ہماری خوشکسپتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناظرین کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک ایکسپریئنس ہے اس حساب سے تو آپ کو وہ لگے گا کہ بہت ہی بیسک سی کوششنز ہیں لیکن ہم ان تمام سوالات کو کور کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ اس پرگرام میں یا آج کی اس اپیسوڈ میں ہم وہ تمام اویرنیس دے سکیں جو ہمارا مقصد ہے تو سب سے پہلا سوال تو میں یہ کروں گے آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کرونک ہارڈ ڈیزیز کی ڈومین میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں مطلب اگر ہم بات کریں کرونک ہارڈ ڈیزیز میں موسٹلی جو ڈیزیز ہا رہی وہ میوکارڈیل انفرکشن جس کو ہم دل کا دورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجریس ہے اور وہ پیشنٹ کی جو ہے نا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس میں ہم پیشنٹس کو اویرنیس دیتے ہیں ہماری پاکستان کارڈک سوسائٹی بھی اس میں دن رات وہ لگی ہوئی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے بے آف پہ بہت سارے ایسے کارڈک ایکیوٹ کارڈک ایمرجنسی کے سینٹرز آج کل تو پورے سندھ کے گاؤں گاؤں میں کوچے کوچے میں ان لوگوں نے یہ فیسلیٹیٹ پروائیڈ کیے کہ کارڈک ایکیوٹ ایمرجنسی کو ہم ڈیل کر سکیں اور بہتر سے بہتر ہم لوگوں کو اسے متعلق کر سکیں بلکل بلکل اچھے ڈاکس واب ایک اور سوال ہے کہ دنیا بھر میں عالمی دن منایا جاتا ہے کرونک ہارڈ ڈیزیز کے بارے میں تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے یا ہم کیسے لوگوں کو آوینڈنس دے سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں حکومتی سطح پر حکومت جو اپنا کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے لیکن بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت ایک انسان ہم کیسے اس فرائز کو انجام دے سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم کیا کیا کیمپینز رن کر سکتے ہیں یا ہم کیسے بتا سکتے ہیں لوگوں کو اس کی ابتدائی تدابیر جو ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ابھی آوینڈنس کی ضرورت ہے بلکل بلکل آپ نے درست فرمایا اور ہم پاکستان بحیثیت پر یا عالمی سطح بحیثیت پر جو ہے نا عالمی سطح سطح حیث پر جو ہے نا جو ہے نا کارڈک امریکن ایسوسییشن سوسائٹی ہے پھر اس نے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے نا سوسائٹی اس آوینڈنس کے حساب سے ڈیولیپ کی ہے جیسے پاکستان میں ہماری پاکستان کارڈک سوسائٹی ہے بلکل تو وہ بھی وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ابھی حالی اس مہینے میں ہماری پاکستان کارڈک سوسائٹی نہ فقط صرف ہماری جو ہیلتھ یونیسٹیز ہے اس کے علاوہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کریں اویئرنیس کی ضرورت ہے تو ہماری پاکستان کارڈک سوسائٹی اس میں شانہ بشانہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے مختلف مختلف چینلز پہ مختلف مختلف اپنے یعنی یونیسٹیز پہ آج کل جو ہماری مختلف یونیسٹیز ہے جو میڈیکل سے ہٹ کر رہے اس پہ بھی ہماری کیمپینز ہماری کارچی یونیسٹی ہو گئی یا اینیڈی یونیسٹی ہو گئی یا حبیب یونیسٹی ہو گئی اور یونیسٹی ہے اس میں بھی آویئرنیس ہماری پاکستان سوسائٹی کے میمبرز جو ہیں پروگرامز کر رہے ہیں ویسے بھی یہ منت ہمارا جو ہیں عالمی ورلڈ ہٹ عالمی جو ہیں ڈے ہے تو اس کے حساب سے یہ کام ہمارا ہو رہا ہے ہاں آپ نے دوسرا سوال کیا کہ بھئی پیشنس کو آویئر کیسے ہمیں کرنا چاہیے پیشنس کو سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں عوام کو اس سے آویئرنیس کرنی چاہیے عوام کو بھی اور جو ہمارے جی پیز ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز ہیں یا کلینکس ہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا پتا بھی نہیں چلتا اچانک ہی اس کے سیمٹمز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو میں اس پروگرام میں آپ کو اپنے عوام کو اپنے جو جنرل پریکٹیشن ہیں ڈاکٹرز ہیں یا کلینکس ہیں ان کو بھی واضح طور پر یہ میسیس دوں گا کہ کارڈک پیشنٹ کو جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے ان جو سیمٹمز میں بتانے جا رہا ہوں اس سیمٹمز کے ساتھ آئیں تو کائنڈلی ان کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں اگر انیشلی ابتتائی وہ ٹریٹمنٹ دیں گے دین اس کے بعد پھر جو کارڈک سیٹ اپ ہے آج کل تو میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں پورے سندھ میں ہماری جو ہیں نا کارڈک کی فیسلیٹیز ایکیوٹ ایمرجنسی موجود ہے مگر کراچی اسپیشلی کراچی میں تو میرے خیال میں ہر ہاسپیٹرل میں ہے اور اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں اس حوالے سے اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے پاس ہو رہا ہے تو اب اس کے سیمٹمز پہ ہم آ رہے ہیں تو مین بات یہ ہوتی ہے کہ کو ماربیٹس پیشنٹ کو دوسری چیز ہوتی ہے فیملی ہسٹری دو چیزیں ہیں اب پیشنٹ کو تکلیف کیا ہوتی ہے چیس پین ہوتا ہے چیس پین مطلب یہ ڈاکٹر صاحب پہلے پتہ لگتا ہے کوئی دو دن تین دن پہلے پتہ لگتا ہے نہیں نہیں یا اچانک بالکل کیونکہ میں آپ سے ایزا ایک پیشنٹ سوال کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاپا خود ہارٹ پیشنٹ ہے اور ابھی لازٹ سکس مند بفور ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تو ہم بڑے پریشان رہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے یہ آویڈنیس کی کہ گھر والوں کو بھی پتہ لگ سکے کہ ایسی سیچویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے چیز سمٹمز کو ہی ہم سمجھیں کیونکہ ہم ہاؤسپٹل لے کر جائیں گے جب تک ہاؤسپٹل پیشنٹ پہنچے گا ظاہر سی بات ہے کہ تب یہ جو ہے وہ سیریس ہو جائے گی تو ہم گھر میں ایسی کیا ابتدائی تطبیر کریں یا ہمیں پتہ لگے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے پہلے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا پتہ ہونے شاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے پیشنٹ آپ کو کمپلین کرنے گا چیز پہن کی سینے کے درد کی وہ سینے سے درد کی وہ کہے گا مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے وہ پھر ہمارے جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے جو ریڈی اٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیفٹ آرم میں پہن جاتا ہے پاسینے بھی آتے ہیں پاسینے بھی آتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے حساب سے نمبر باری چیز پہن پھر لیفٹ آرم کی طرف وہ پین ریڈی اٹ ہوتا ہے پھر جو ہینا نیک کی سائیڈ پہ وہ ریڈی اٹ ہوتا ہے اس کے بعد پاسینے آنا شروع ہوتے ہیں کن پیشنٹس میں جو ہینا بریت لیس نیسز بھی ہوتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے چیز تو یہ علامتیں ہوتی ہیں مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو ہینا کو ماربیٹس اس میں بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں اچھا ایک اسپیشلی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ لوگوں کو عموماً پتہ نہیں ہوتا ڈائیبیٹیز جو ہے بہت خطرناک کو ماربیٹس بیماری ہیں ڈائیبیٹک کے پیشنٹ کو چیز پین فیل نہیں ہوتا ہے ان کو سائیلنٹ اٹیک ہوتا ہے اچھا اب یہ بات ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں خود یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایسے بھی پاسیبل ہے بلکل ہے موسٹلی پیشنٹس کو پین فیل نہیں ہوتا ڈائیبیٹک ان کو سائیلنٹ اٹیک ہوتا ہے وہ سائیلنٹ ہی ہوتا ہے بہت خطرناک بہت خطرناک تو دکٹ صاحب اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہے تو ہمیں دو تین گھنٹے بھی پہلے کوئی سمٹمز نہیں آتے ہیں پیشنٹ کے اوپر کہ پیشنٹ کو ہلکی ہلکی سے تکلیف ہو یا کھانے میں پرابلم ہو سونے میں پرابلم ہو لیٹنے میں پرابلم ہو کن پیشنٹ میں دو دن کی ہسٹری ہوتی ہے کن پیشنٹ میں سیڈن لی ہوتی ہے اچانک ہوتی ہے اچھا اچھا ٹائپس ڈیفرنٹ ہے تو جس میں ہم اس میں ہم ڈیزیز کو ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے ہماری ایچ گائیڈ لائن نے پہلے تو وہ اکیوٹ ایم آئے ہوتا تھا اب اکیوٹ کورنری سنڈروم ہے اکیوٹ کورنری سنڈروم کا مطلب یہ ہوا ہے اس میں تری ڈیزیز ہے ایک اسٹیبل انجینہ انسٹیبل انجینہ نان اسٹیمی اور اسٹیمی یہ تین چیزیں اگر جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھئی پیشنٹ کو جو انہیں دو تین دن سے درد ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے باڈی کے اندر آرٹریز کے اندر شریعان کے اندر ہوتا کیا ہے چینجز کیا ہوتی ہے کیا ڈیولیپ ہوتا ہے جب یہ سلسلہ ایم آئے کا یا انجینہ کا شروع ہو جاتا ہے تو ہماری آرٹریز کے اندر سیلز کے اندر سب سے پہلے انجری ہوتی ہے تو وہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ بھئی تین دن پین وہ پین ہلکہ ہلکہ پین رہتا ہے پھر وہ پین ہلکہ ہلکہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے کہ ترمبس فارمیشن ڈیولیپ ہونا یعنی ہماری آرٹریز کے اندر جو انہیں خون کے لو تھڑے جمع ہونا پھر بلوکیج ہوتی ہے پھر اکیوٹ ایمائی ڈیولپ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا اکیوٹ کورنری سنڈروم اچھا اس میں بھی جو اینا لیپس کا بڑا رول ہوتا ہے ہم ٹروپوننٹ کرواتے ہیں کارڈک انزائمز کرواتے ہیں اب اس اکیوٹ کورنری سنڈروم کو ہم ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں موسٹلی بیسک جو چیزیں میں یہ آپ کو کہوں گا کہ بیسک چیز سیمٹمز کے بعد میں اگر ایسے سیمٹمز آ رہے ہیں چیس پہن ہو رہا ہے سویٹنگ ہو رہی ہے وہ ریڈیئٹ ہو رہا ہے اور پیشن کی حالت بہت قراب ہو رہی ہے تو فورا نہیں سب سے پہلے بیسک جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہماری ای سی جی ای سی جی موسٹلی وہ اس پیشن کو چاہیے اپنے قریبی ہاسپیٹل میں کہیں سے بھی کروائے ہاسپیٹل سے ای سی جی کروائے مگر ای سی جی جس کو ریڈ کرنا آئے یہ بہت ایمپورڈنٹ ہے ای سی جی ریڈ کرنا آئے تو ای سی جی میں وہ ہمیں چینجز پتا چل جاتی ہے انیشلی ابتتائی جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ ای سی جی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آیا اس کو انجائنہ ہے آیا اس کو ایم آئے ہے یا اکیوٹ ایم آئے ہے تو اس میں چینجز آتی ہے وہ تو گرافٹی کلی چینجز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر انجائنہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیو آرس کمپلیکس ہوتا ہے اس میں ایک ویو ہوتا ہے ٹی ویو جس کو ہم کہتے ہیں وہ وہ ڈاؤنورڈ اس کا ریفلیکشن جب ہوتا ہے تو وہ انجائنہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈی ایسٹی ڈپریشن ہوتی ہے ایس دو ویو ایس اور ٹی ویو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں ڈاؤنورڈ ہو جاتے ہیں ایٹ لیسٹ ون ایم ایم یا ٹو ایم ایم ڈاؤنورڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم ٹرپونین کرواتے ہیں ٹرپونین اگر کارڈک انزائم ٹرپونین آئی وہ اگر ریز ہوتے ہیں اور پلس ای سی جی میں چینجز ہوتی ہے پیشن کو سیمٹمز ہوتے ہیں چیز پہن ہوتا ہے تو پھر ہم جو انہوں اس کو نان اسٹیمی کی کرائیٹیریا میں لے آتے ہیں اگر پیشن کو ایسٹی ویویشن ایم آئے ہے ایسٹی ٹی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹی ویو آپ کا ڈاؤنورڈ ہوتا ہے تو پھر اسٹیبل انجینہ یا انسٹیبل انجینہ اس کے بعد ایسٹی ڈپریشن ہوتی ہے کارڈک انزائم بریز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو نان اسٹیمی کہتے ہیں اگر ایسٹی وہ بھی ڈپریس ہو گئی اگر ایسٹی ایلیویشن ہو جاتی ہے ایسٹی ایلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلیویٹیڈ ہو جاتے ہیں کم از کم ایٹ لیسٹ ٹو ایم ایم ایلیویشن ہونی چاہیے تو اس پیشن کو ہم فوراں ہی فوراں جو انہیں ٹریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اشار راکٹ صاحب ایک کوسٹن میرے دماغ میں ہے بلکہ عموماً گھروں میں سنا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کو تین ہارٹ ایٹیکس آگئے تو میز ختم لائف آپ کے تین ہارٹ ایٹیکس کے بعد آپ کو چوتہ آتا ہی نہیں ہے یا بچ نہیں سکتے یہ ایک بیسک سا کوئیشن ہے ہم اپنے گھروں میں سنتے ہیں عموماً کہ تین ہارٹ ایٹیکس لاسٹ ہیں تین سے زیادہ ہارٹ ایٹیکس نہیں ہوتے ہیں گھروں میں بات ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے تو یہ کیا ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی صداقت نہیں ہے صداقت یہ ہو بھی سکتا ہے دیکھیں میں نے کہا نا آپ کا ایک پہلے ایٹیک میں بھی بندہ آپ نے عموماً یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی ایک پیشنٹ کو اچانک چیز پن ہوا اس نے ٹائم ہی نہیں دیا وہ اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کی میں نے آپ سے کہا تھا کو مارویٹس کی بھی میز کے ہارٹ ایٹیک چار پانچ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں اب تو اتنی اویرنس آگئی ہے اتنی وہ ہو گئی ہے کہ پیشنٹ کوئی ایٹیک ہو جاتا ہے تو وہ ہسپیٹل پہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ابتتائی ٹریٹمنٹ پہ دی جاتی ہے اگر ایسے پیشنٹ جیسے میں نے آپ کو وہ شروع میں ہی کہا شروع میں ہی کہا کہ بھائی جب ایسٹی ڈپریشن ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو ایسی ایس پروٹوکول ہم اپنے ڈاکٹری کی زبان میں کہتے ہیں اس میں ہم تین قسم کی ڈرکس دیتے ہیں جس میں کلاپیڈو گریل ہے وہ تھری انڈرڈ میلی گرام دوز دے دیتے ہیں ڈسپرین تری انڈرڈ میلی گرام کی ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں اور ہیپرین یا کلیکزن ہم اسٹریٹ میں ڈوز لگا دیتے ہیں سبلنگولی انجیسٹ بھی رکھوا دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا سیمٹمز ریلیز ہو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے سیمٹمز ریلیز کرنا اور حد آسپیٹل تک پہنچانا باقی آگے جو پروسیجر ہوتا ہے تو وہ پھر آگے ہیں اچھا رکھ سب ایک اور سوال یہ کہ اس کے لئے کوئی ایج لیمٹ ہے کہ میس کے یہ بیس سال کے بچے کو بھی آ سکتا ہے یا نہیں پچاس سال کے بعد ہی آئے گا کیونکہ عمومن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہی سنتے تھے کہ فال ایج یا ہارڈ اٹیک جو ہے وہ آفٹر ففٹی آتے ہیں دیکھیں پہلے یہ چیز تھی مگر آج کل ہم نے یہ پہ ینگر سے ایج میں بھی دیکھا ینگر سے ایج میں بھی دیکھا ہے ٹوئنٹی ایئرز کے پیشنٹ کو بھی ایکیوٹ میوکارڈیل انفرکشن دے گا اسٹی ایلیویشن ایمائے دے گا ان کی ہمیں انجو پلاسٹی کی پرائیمری پی سی آئی تو ڈاکٹس آپ اگر ایک ینگ جنریشن کی بات کروں کیونکہ اگر کوئی انسان ہارڈ پیشنٹ ہے وہ تو ہے ظاہر سی بات ہے وہ اسی حساب سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی کیئر کرے گا لیکن ایک عام اگر ہم ینگ جنریشن کی بات کریں بیس پچیس تیس سال کے لڑکے لڑکیوں کی تو وہ اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ ینگ سمجھنا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو ہارڈ اٹیک آئے گا تو کیا پریکوشنز کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بس سکے پریکوشنز یہی ہے میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ڈائٹ ہے اور آج کل دیکھیں اگلے زمانے کے لوگوں میں وہ بڑے میند کش ہوتے تھے وہ کام بھی کرتے تھے آج کل تو ہم پیدل بھی نہیں چلتے ہیں واک کرنا لازمی ہوتا ہے اور پلس فیملی ہیسٹری بھی موسٹلی فیملی ہیسٹری بھی ہوتی ہے جو ینگ ارس میں تو کھر یہ چیز نہیں ہوتی جو آلڈ ایجز ہے اس میں کو ماربیٹس ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز ہے ہائپٹینشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا راک صاحب ایک اور سوال کہ اگر ان کیس ہارڈ اٹیک آتا ہے تو بائی پاس ہمارے لیے رسکی ہوتا ہے یا ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ بائی پاس کی بات سنکے شاید بائی پاس کے نام سے ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہمیں بائی پاس نہیں کروانا ایک خوف سا پھیلا ہے بائی پاس کو لے کے کہ نہیں یہ اس کے بعد شاید یہ آپریٹ ہوگا تو ہم واپس نہیں آئیں گے یا ہم زندہ نہیں بچیں بہت سارے کوسچنز ہیں بہت ساری کنفیوزنز ہیں کہ ہمیں تو یہ آویئر کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کا علاج آسان ہے علاج ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے جو خوف ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کلیئر کریں گے کہ یہ آسان ہے یا جتنا لوگ سوچ رہے ہیں اتنا مشکل ہے دراصل بات یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اب ڈریکٹ بائی پاس پہ آپ وہ چلی گئے میں اس کو بریف کر رہا ہوں دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جیسے اٹیک ہوا پیشنٹ کو اٹیک ہو گیا پیشنٹ ہاسپیٹل میں آ گیا ہاسپیٹل میں آیا ہم نے ایسی جی کروا اس میں اسٹی الیویشن ہمیں نظر آئی پھر فوراں ہی جو اسٹینڈرائز ٹریٹمنٹ ہے تو وہ ہم فوراں ہی کیتھ لیب میں پیشنٹ کو اسی اس پروٹوکول جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بھائی اس کو کلاپیٹو گرل تری انڈرڈ ڈسپرین پلس ایفرین ایفرین دیکر فوراں ہم کیتھ لیب شیفٹ کرتے ہیں جو اسٹینڈرائز ٹریٹمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم ٹیریٹی کو دیکھتے ہیں آپ کی ہرٹ کی کونسی ٹیریٹی انوال ہوئی ہے ٹیریٹی سے مراد یہ ہے کہ ہرٹ کی پورشنز کو سیدھا پورشن نیچلہ ایسا اچھا یہ متاثر ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوروانی آرٹریس ہوتی ہے دو ٹیپس کی آرٹریس ہوتی ہے ایک left descending آرٹی ہوتی ہے اور right coronary آرٹریس ہوتی ہے right corona left descending آرٹی وہ فردر دو برانچز میں ڈوائیڈڈ ہوتی ہے دوسری آرٹی اس میں سے نکلتی ہے lcx left circumflex آرٹری اور تیسری آرٹی ہماری ہوتی ہے وہ رائٹ کورونری آرٹی آر سی اے ٹھیک ہے اب اس میں نویت ہوتی ہے بلوکیج کی اگر ایکیوٹ ایم آئے آگیا ایکیوٹ انفرکشن آگیا وہ پیشنٹ آپ کے پاس ایسٹی الیویشن کے ساتھ آگیا فورا ہم کیت لیب میں اس کو لے کر جاتے ہیں پرائمری پی سی آئی کے لیے پھر ہم اس کی پرائمری سب سے پہلے کورونری انجیو گرافی کرتے ہیں تو کورونری انجیو گرافی کر کے پھر ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی شریعانیں ایفیکٹیڈ ہیں ایکیوٹ میں اگر پیشنٹ ویدن ٹائمنگ میں پہلے سٹینڈرز جو ٹائمنگ ہیں نائنٹی منٹس کے اندر پیشنٹ کو ہاسپیٹل کے اندر پہنچنا چاہیے بل فرص ایک پیشنٹ چلا گیا کسی کلینک پہ اس کو یہ اٹیک چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو میدے کا درد ہے کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے جب تک وہ پیشنٹ ای سی جی کرواتا ہے ہاسپیٹل پہنچتا ہے تو ہم ای سی جی کرتے ہیں تو اس میں اسٹری الیویشن ایم آئی ہوتی ہے فوراں ہم اس کو کیت لے جاتے ہیں ڈورٹو بیلون ٹائمنگ ہیں نائنٹی منٹس تو ہم اس کی پرائمری انجیو پلاسٹی کرتے ہیں اب اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ٹائلپیڈ آرٹی جس ٹائریٹی میں ایم آئی ہوئی ہے یعنی انفرکٹ ہوا ہے اور وہ کون سی آرٹی ہے جیسے میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا کہ تین قسم کی آرٹریز ہوتی ہے بل فرض آپ کی ایل ایڈی میں بلوکیج ہے ایم آئی جو ہے آپ کی ایل ایڈی کی ٹائریٹی میں ہوا ہے تو ایل ایڈی کی کبھی کبھا ٹوٹل آرٹری بلوک ہو جاتی ہے تو پھر نیچے بلیڈ فلوگ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ پیشنٹ کو شدید پین کرواتا ہے تو فورا ہی ہم پیشنٹ کو کیت لیب میں جا کر اس کی انجیوگرافی کرتے ہیں یہ بات آپ کی جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں بھی ڈرتے ہیں یہ ہے خوف ڈرتو ہے تو پھر یہ پروسیجر اتنا مشکل نہیں ہے اور اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں مارٹلیٹی بہت کم ہے بہت کم ہوتی ہے میں کہوں کہ جو ہے نا انجیوگرافی میں تو تھاؤزنڈ میں ون ہے انجیو پلاسٹی میں بھی بہت کم ہے اتنے ریئرلی ہوتے ہیں تو ہم اس پیشنٹ کو جو ہے نا دو اپروچ سے یہ پروسیجر کرتے ہیں دو اپروچ سے دو اپروچ ہوتی ہے ایک ہماری ریڈیال آرٹری ہوتی ہے ریڈیال آرٹری بازو میں ہوتی ہے بازو کی مدد سے ہم ایک آئی وی کینولا کی ٹائپ سے کیتہٹر پاس کرتے ہیں جس لائچ عوام کو بتانے کے لیے مجھے یہ آسان کر کے بتانا پڑڑا ہے تو وہ کینولا پاس تاکہ وہ ڈرے نہیں ایزیلی یہ کروالے نہیں کروائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہے صحیح بات ہے نہیں کروانا بہت بڑا نقصان ہے یہ چیز آسان ہے بلکل اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے پیشنٹ کو نہ ہم کوئی سیڈیشن دیتے ہیں نہ کوئی انیس سے دیا دیتے ہیں بلکل ہم یہاں پہ ہلکا سا سن کر کے پھر وہ ہم شیط پاس کرتے ہیں شیط پاس کر کے پھر ہم اس کی مدد سے جا کر شریانوں کو دیکھتے ہیں کون سی شریان بلک ہے اب ایم آئے میں جو ٹیریٹی جس ٹیریٹی میں جیسے بل فرز میں کہوں گے انٹیرر والا ایم آئے ہے تو وہ ٹیریٹی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد پرگرام میں خوش آمدیت گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ہمیں گائیڈ کیا کہ ڈرنا نہیں چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس بیماری کو لے کے اس کی اویڈنس ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جس طرح سے ایک بخار ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک سیرپ لینا ہے یا ایک ٹیبلٹ لینا ہے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے کرونک ڈیزیزز بھی اتنا بڑا کوئی پہاڑ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اگر ہمیں آویڈنس ہو ہمیں پتا ہو کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں عمومان ہمارے پاس ہوتا یہ کہ لوگ ڈر کے گھبرا کے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں یا ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بائی پاس نہیں کرنا یا ہمیں آگے کسی سٹیج پہ نہیں جانا ہے کیونکہ ایک خوف سا بیٹ جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم یہ اس سٹیج پر جائیں گے تو پتہ نہیں بچ کے واپس آئیں یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گائیڈ لائن دی اور اسی گائیڈ لائن کو ہم ڈاکٹر صاحب کی کنٹینیو کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ بڑا اچھا آپ برکس پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈھڑنا نہیں چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی اویرنس ہم لوگوں کو کیسے دیں لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یا ہم اس کو آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ٹپ کوئی ٹریک ایسی بتائیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی عرص کا کہ اس میں ڈھڑنا نہیں چاہیے یہ آج کل دیکھیں ہر یہ ہماری ڈیزیز پورے ورلڈ میں بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی بہت تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے اور ہم دن میں پتا نہیں کتنے پیشنٹس جو ایم آئے کے آتے ہیں ان کی پرائمری پی سی آئے ہوتی ہے جیسے میں نے بل فرز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سٹینڈ ڈال دیتے ہیں اگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ دوسری بھی آرٹریز ایفیکٹیڈ ہوتی ہے اس کی بھی پرسنٹیج بلوکیج ہوتی ہے اس کی بھی بلوکیج پرسنٹیج کی بلوکیج ہوتی ہے جیسے بل فرز آپ کی میں نے بتایا تھا کہ ایل ای ڈی ایل ای ڈی ٹوٹل بلوک تھی ہم نے اس کو جا کر اسٹینڈ لگا پہلے بیلوننگ کر دیا پھر بلڈ فلو آ گیا پھر اس کے اوپر ہم نے اسٹینڈ لگا دیا اسٹینڈ لگا دیا وہ آرٹری بلکل پرفیوز ہو گئی فل بھر گئی تو آسان ہے ٹریٹمنٹ آسان ہے ڈرنا نہیں چاہیے یہ کرائیں اور اپنی لائف کو سیف کریں اپنی ہرٹ کو ہیلڈی کریں اور ڈریں نہیں ہاں بل فرزہ کن پیشنٹ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو آرٹریز میں اور بھی بلوک ہوتی ہیں مگر اس میں ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کسی میں تھیٹی پرسنٹ ہوتی ہے ہم فپٹی پرسنٹ ہوتی ہے مگر پرسنٹیش بھی ہوتی ہے پھر مور دین فپٹی پرسنٹ بلوکیج ہو تو پھر ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں بلو دی فپٹی پرسنٹ بلوکیج ہو تو پھر پیشنٹ کو ہم میڈیکیشنز پہ چلاتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں ہاں البتہ جیسے آپ نے کہا میڈیسن سے بھی آسانی سے ہو جاتا ہے میڈیسن نہیں پہلے تو بعد میں میڈیسن بھی ہم چلاتے ہیں دیکھیں بلوکیج اس پیشنٹ کی ہم نے انجو پلاسٹی کر لی تو میڈیسن سے بھی ہوتا ہے میڈیسن سے بھی ہوتا ہے اب اب اس پیشنٹ کو پھر ہم درنا اس لیے نہیں چاہیے یہ پروسیجر ہم نے کر لیا ٹونٹی فور آرز کے بعد ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں وہ گھر گھر چلا جاتا ہے وہی لائف وہی زندگی مگر اس کے احتیاطات بھی ہیں یہ میرا مین سوال ہے کہ اب اس کے پریکوشنز کیا ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں کھانے میں چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ٹرائولنگ میں کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے اس کے بارے میں بتائیے دیں گے کھانے پینے کے حساب سے بھی تو بہت اس کی ضرورت ہے موسٹلی جو انہیں جنگ فورٹ سے اس کو پریس کرنے چاہیے مطلب کبھی کبھار کھا سکتے ہیں بلکل آوائیڈ کرنے وہ میں سب آپ کو بتا رہا ہوں جنگ فورٹ سے یہ نہیں ہے موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی ہمیں یہ ہو گیا کہ ابھی ہمیں ابلہ ہوا کھلا ہم نہیں کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ دیں کیونکہ ہمارے نمک کا بھی مقدار دیں کم دیں اگر فپٹی پرسن آپ پورے گھر کا وہ کھانا پکا رہے ہیں تو جس جو ہرٹ کا پیشنٹ اس کا فپٹی پرسن کر دے مگر دینا لازمی ہے ایسے نہ ہو کہ نمک نہ دینے سے بھی بیماری سمجھیں کہ بلڈ پریشر لوگ یا ہیپر نیٹری میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر بھی پرابلم ہے اپنی جرم دوسری بات یہ ہے کہ فیٹی ایرسٹ سے بچنا ہے فیرس سے بچنا ہے یعنی دیسی گی استعمال نہیں کرنا ہے بڑے کا گوش استعمال نہیں کرنا انڈا انڈا ہم کہتے ہیں ویک میں ایک انڈا آئل میں بھی کوئی کنڈیشن ہے بورن آئل یا پھر نارمل جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے نہیں دیکھیں آئل کم استعمال کریں جو بھی کریں اچھا ہو ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا زیتون کا تا تیل استعمال کریں یہ کریں ایکونامیکلی کو بھی تو واقعی دیکھنا صورتحال تو بہت بڑے سنگین ہیں تو اپنی ہائٹ کو ڈائیٹ کو جو ہے نا ہیل دی رکھیں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ بالکل کھانا چھوڑ دیں بیکری ایٹمز سے آپ بیچیں بیکری ایٹمز مراد یہ ہے کہ وہ بھی تو گی سے بنتے ہیں تو اسے بھی ان کو بچنا چاہیے ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ میڈیسن میڈیسن بھی استعمال کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ جیسے میں نے کہا کہ انجوپلاسٹی ہو گئی ہے آپ کے پیشنٹ کی اس کو ہم ڈیول پلیٹی لیٹس ڈرگ دیتے ہیں ون یئرز تک ہم ان کو ریکمینڈیٹ کرتے ہیں اور اہم جو چیزیں کم از کم آفٹر ون ویک یا ٹو ویک کے بعد میں پھر وہ تھائٹی منٹس واک بھی کریں وہ بھی لازمی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹرائبلنگ میں بھی کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی پکنکس پہ یا آٹ آف دی کنٹری ٹرائبل کرنا یا ٹرین سے ٹرائبل کرنا کوئی پرابلم ہے اس میں ایسی کوئی پرابلم کی تو بات نہیں ہے یہ بہ آسانی ہو جاتا ہے بلکل بہ آسانی اچھا اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا میرا دوسرا کوئسچن ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ ینگ جنریشن تو وہ جنگ فوڈ کے بغیر رہی نہیں پا رہی ہے یا تمام وہ چیزیں استعمال کر رہی ہے جو نقصان دے ہم روک تو نہیں سکتے اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے لیکن ہمیں پریکوشنز کیا کیا لے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ کور ہو جائیں دیکھیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے جی تو ان کو فیزیکلی ایکٹیوٹی تو آج کل کے دور میں بہت کم ہے فیزیکلی ایکٹیوٹی is too much important role وہ لازمی ہے اس سے ہی یہ ساری چیزیں ڈیولپئی ہائپر لپیڈی میں ابھی اس سے ہی ہوتی ہے جنگ فوڈ سے ہائپر لپیڈی میں ابھی جنگ فوڈ سے ہی ہوتی ہے جی تو ہمیں اپنے ینگ جنریشن کو یا اپنے جتنے بھی ہیں ان کو aware کریں ان کو سمجھائیں ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ بھائی ان کے exercise دیکھیں فیزیکلی ایکٹیوٹی پہلے کے دور میں جنرے لوگ کام بھی کرتے تھے exercise بھی کرتے تھے آج کل کے بچے تو کمپیوٹر آئی موبائل کمپیوٹر آئی ٹی بالکل بالکل تو یعنی ہماری فیزیکلی ایکٹیوٹی لازمی لازمی وہ لازمی ہے آپ کی ٹھیک ہے ڈائیٹ کے ساتھ فیزیکلی ایکٹیوٹی بھی لازمی تو آلموسٹ ہمیں کتنی مطلب اگر ہم exercise کی بات کریں تو ڈیلی کتنی نیڈ ہے یا ہم صبح کے ٹائم رات کے کسی بھی work exercise کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی time at least 35 minutes work کریں morning یا کسی بھی work دیکھیں morning میں کریں یا after مغرب کے بعد میں کریں جو تندر time اسی time پہ 35 minutes daily walk کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی precautions جو ایک heart patient کی اگر ہم بات کریں تو ان کو لینی چاہیے کیا سونے میں اٹھنے میں بیٹنے میں اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں سونے میں اٹھنے میں بیٹنے میں کسی قسم وہ ایک normal زندگی گزار سکتے بالکل گزار سکتے ایسے لاکھوں مریض ہیں ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو ان کی صحت وہ بہت اچھی ہوتی مگر دیکھیں ایک امومن میں نے جیسے آپ نے کہا ایک پہلے مجھ سے سوال کیا تھا یہ دوبارہ بھی میں کہوں گا کہ اس سے ڈرے نہیں یہ قطرناک نہیں ہے اب آسانی سے اعلاج اس کا بالکل ہی بالکل ایزی ہو رہا ہے رہی بات آپ کی کہ بھائی اب بائی پاس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں بائی پاس میں بھی مارٹلیٹی ریڈ بہت کم ہے اچھا اگر بائی پاس بندہ کروا رہا ہے اس کے بعد وہ بھی نارمل لائف گزارتا ہے بہت اچھے طریقے سے گزارتا ہے لوگ ڈرتے ہیں نہیں ڈرنا چاہیے دیکھیں آج کل تو میرے خیال میں ہمارے کراچی شہر میں بھی بہت سارے میں تو کہوں فگر آپ کو بتا نہیں سکرا means ڈیلی ہر ہسپیٹل میں پانچ چھے یا اتنے ہر ہسپیٹل میں جتنے بھی کارڈک ہسپیٹل سے اس میں جو بائی پاس ہو رہے اور سکسیسفولی ہو رہے ماشاءاللہ سکسیسفولی ہو رہے اس میں کمپلیکیشنز ہیں کمپلیکیشنز ہیں یہ کمپلیکیشن موسٹلی اس میں بھی سٹروک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں توڑا بہت پیشن سائیکوس میں چلے جاتے ہیں اس کے حساب سے جیسے آپ نے سوال کیا تو ہم ڈاکٹرز بھی آویر کرتے ہیں ان کی فیملی میمبرز کو بھی آویرنیس دے دیں کہ آپ اپنے پیشن کو سمجھ کریں یہ کرے تاکہ اس چیز سے وہ جلدی نکل آجائے بلکل چی ڈاکٹرز صاحب کے ساتھ سوالات چلتے رہیں گے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک پرگرام میں خوش آمدی ڈاکٹرز صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت اچھے سوالات کے جوابات ہمیں موصول ہو رہے ہیں جس سے میں سمجھتی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی کافی ہیلپ فل رہے گا جو ہماری کوشش ہے آپ کو آویرنیس دینے کی آپ کے کوئسٹنز کو کلیئر کرنے کی وہ ہماری جاری ساری ہے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے اور ڈاکٹرز صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹرز صاحب ابھی ایک مین سوال ہے وہ یہ کہ آج کل بیٹری جو ہارٹ میں لگتی ہے وہ بہت زیادہ ان ہیں لوگ بائی پاس کی طرف تو کم جاتے ہیں بیٹری کی طرف زیادہ آتے ہیں تو کیسے لگتی یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا کیا یہ ہمارے لئے فائدے من ہیں تو یہ میرے کچھ سوال تھے اس کو کلیر کیجئے جہاں تک رہی بائی پاس کی بات یہ ہمارا ڈسکیشن شروع سے چلتا رہا ہے بیٹری دیکھیں نا ہٹ ہٹ جس لائک ہماری باڈی کی مشنری ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ہٹ کی اندر کی ہوتی ہے ہٹ کو بھی تو اپنے پیشن کو یا ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہٹ ہماری مشنری ہے پورے جسم کو دی اکسیجن بلیڈ ساف اور گندہ خون پہنچاتی اب ہٹ کو بھی تو زندہ رہنے کے لئے بلیڈ سپلائی چاہیے جب یہ معاملات سب شروع ہو جاتے پیشن کوئی بھی علاج نہیں کرواتا تو پھر ہماری ہٹ کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو ایجیکشن فریکشن ہوتا ہے جو فنکشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کے بنیاد پہ ہمارا جو آپ بیٹری کا سوال آپ نے جیسے کسی نے کوئی پروسیجر نہیں کروا کیبیج نہیں کروا بائی پاس نہیں کروا تو پھر ہمارا ہٹ جس لائک میں اردو میں کہوں مٹکا بن جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے ہمارے اسے سرکٹ پہ بھی ایسے نوڈ جس کو میں سرکٹ کہہ رہا اس پہ بھی اثر ہوتا فور نیم اس کو بیٹری کے لئے ریکممینڈ ڈیٹ کرتے تو ہم بیٹری لگاتے ہیں تو بیٹری کی ٹائپس ہوتی ہماری ایک سنگل چیمبر ہماری بیٹری ہوتی ڈیوال چیمبر بیٹری ہوتی ہے اور ڈیوائیس 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 سی آئی بیٹری ہوتی ہے میرے جان پہچاند کے ان کو شاید بیٹری ہی لگی تھی بیٹری شاکت وغیرہ بھی دیتی اندر سے کرنٹ یہی تو چیز میں نے آپ کو سمجھا تو وہ نقصان دے بھی ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ کوئی الیکٹرونک آئٹم نہیں ہاتھ میں لے سکتے لائک موبائل لائک ٹی وی ریموٹ تو یہ بھی نہیں دیکھیں یہ جتنی بھی میکنیٹس کی چیزیں ہیں نا جس لائک امرائے ہو گیا سی ٹی سکین ہو گئی یا ہمارے جو ائرپورٹس پہ جو گیٹس میگنیٹس کے لگے ہوئے تھے تو اس میں گزرنا اس کے ہم لکھ کے دیتے ہیں پیشنٹ کو چاہے کوئی بھی ڈیوائزز لگاؤ بیٹری ہو پیس میکر لگا ہو جیسے آپ نے کہا کہ بیٹری شاک بھی دیتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سی آر ٹی آئی سی ڈی ہوتی ہے جو پیشنٹ کو اگر آپ یہ اریدمیہ سے ہیں جب پیشنٹ کی ہرٹ بلکل میں نے کہا تھا مٹکہ ہو جاتی ہے ڈیلیٹیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی یہ اریدمیہ ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر ہمیں بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے کن پیشنٹ میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کن پیشنٹ میں دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے پھر ان کا جو فنکشن بلکل لوئر سائیڈ پہ آتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ پہ آ جاتا ہے ویس پرسنٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر ہم ریکمینڈ ایٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئی سی ڈی اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ بھائی شوق بھی دیتی ہے بیٹری ضرورت پڑتی ہے جس کو ٹریکی اریدمیاز ہم کہتے ہیں ٹریکی بریڈی اریدمیاز کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر پیشنٹ کو وہ ٹریکی ہو گیا ویٹی ڈیولپ ہو گئی یا اس کا ریٹ مور دن ٹو ہنڈرڈ ہو گیا ہارٹ ریڈ مور دن ٹو ہنڈرڈ ہو گیا جب تک ہاسپیٹل پیشنٹ پوچھے پوچھے وہ بیٹری خود بخود اندر شوق لگا دیتی ہے پیشنٹ نارمل ہو گیا اچھا اچھا راکس صاحب یہ ایک اور سوال وہ یہ کہ بیٹری جب ہم ایک دفعہ لگواتے ہیں تو زندگی بھر اسی بیٹری کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے کبھی ایسا کوئی موڑ آتا ہے کہ وہ بیٹری ہم نکلوا بھی سکتے ہیں یا پھر ہمیں بیٹری چینج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے بیٹری تو پھر زندگی بھر ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے یہ بیٹری خراب نہیں ہوتی ہے دیکھیں بیٹری کی ٹائم ڈوریشن ہوتی ہے چارجز ہوتی ہے اندر جنرنیٹر ہوتا ہے بیٹری کا جنرنیٹر ہوتا ہے تک ایٹی ایئر سے کچھ کی ٹائمنگز ہوتی ہے ایٹی ایئر تک وہ بیٹری چل سکتی ہے پھر ہم پیشنٹ کی چیک کرتے ہیں یا پیشنٹ سیمٹمز وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں چکر آ رہے ہیں اگر جس پیشنٹ کو ہم بیٹری لگاتے ہیں تو ایوری سکس منت ہم ان کی جو اینا کمپیٹرائز چیک اپ کرتے ہیں بیٹری کی چیکنگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اچانک یہ ایٹی ایرز اس کی لائف ہے پھر اس کے بعد پھر ہم جو اینا صرف وہ وائرس نہیں نکال دیں جنرنیٹر کو چینج کرتے ہیں اچھا اور یہ اتنا ہی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں ہم سینے پہ پاکٹ کٹ لگاتے ہیں سینے پہ سکن کے اندر سکن کے اندر ہم پاکٹ بنا دیتے ہیں وہ جنرنیٹر ہم وہاں رکھیں اس کو اوپر اسٹیج کرتے ہیں اگر بیٹری وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہم بیٹری کو اسٹیج کو ریموف کر کے وہ بیٹری جنرنیٹر لگا نکال کے ہم نیا جنرنیٹر ڈال دیتے ہیں مطلب بہت ہی آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ اچھا میرا یہاں آپ سے آخری سوال ہے وہ یہ کہ عموماً سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے یا کبھی ہم زیادہ سفر کر کے آتے ہیں تو ایک دم سے سانس اکھڑنے لگتی ہے سانس پھولنے لگتی ہے تو ایک نارمل عمل ہے یا یہ بھی ہماری کرونک ڈیزیس کی طرف جاتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو میں نے کہا ہے جو کھوم ماربیٹس ہو نارملی آپ آپ جو ینگس پہ بندہ وہ دوڑے گا تو وہ نارملی دوڑے گا تو اس کا ریٹ بڑے گا وہ نارملی میں شمار ہوتا ہے اگر کسی کرانک پیشنٹ ہر ڈیزیس کا پیشنٹ ہو اس کا ہو تو وہ سیمٹم والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن میرے سوالات تو ختم ہوئے نہیں اور مجھے آج کا پروگرام کرنے میں آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا بہت ساری نالج ملی امید ہے دیکھنے والے ناظرین کو بھی بہت انفرمیشن ملی ہوگی اور بہت انفرمیٹیو باتیں تھی آپ کی مطلب یہ اویرنیس دینی چاہیے ہمارے ٹی وی شوز میں ہمارے سوشل میڈیا پہ تاکہ لوگ اس سے ڈریں نہیں سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ کہ علاج تو آ چکا ہے لیکن بات ہے کہ لوگوں کا خوف ختم کرنا ہے ہمیں تاکہ بہت آسانی لوگ ایک سکون کی زندگی جی سکیں پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اس کرونک ڈیزیز کے بارے میں اس کی آویرنیس کے بارے میں تو ضرور دیجئے میں اپنی عوام کو میسج یہ دوں گا خدر آپ نے دل کا خیال رکھیں اور ہیلدی ڈائیٹس لیں واک کریں اور اپنے اللہ نے جو دل کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے اس کا احتیاط کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا اور اپنے ناظرین کو بھی یہی کہنا چاہوں گی میں کہ آج کی ایپیسوٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت سارے سوالات آپ کے کلیر ہوں گے اور بہت زیادہ آویرنس ملی ہوگی مجھے خود بھی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو ملا لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ